تمنہ آپ کی سب پوری ہو جائے ہو آپ کا مخدر اتنا روشن کی آمین کہنے سے پہلے آپ کی ہر دعا خبول ہو جائے راج سبا کے سانسر ڈاکٹر فوزیہ تحسین احمد خان انہوں نے ان کے نوازستان پر دعوت عید ملاب کا پروگرام رکھا تھا جس میں پربھنی شہر پربھنی زلے سے تمام جانی مانی شخصیتیں آئی تھیں جن میں سیاسی لوگ تھے زلہ پرشاسن کے لوگ تھے اور اسی کے ساتھ تمام چاہنے والے دوست احباب رشتے دار سب نے راج سبا کے سانسر ڈاکٹر فوزیہ تحسین احمد خان اور علی تحسین احمد خان تحسین احمد خان صاحب ان تمام کو عید الفطر دوہزار تئیس کی مبارک بات دی ہے ہم بھی پربھنی اپ ڈیٹ نیوز چینل کی جانب سے راج سبا کے سانسر ڈاکٹر فوزیہ تحسین احمد خان اور تمام عالم اسلام کو دیش واسیوں کو برادران وطن کو عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں اچھی سپریل دوہزار تئیس رمضان المبارک کی عید الفطر کی تیسرے دن راج سبا کے سانسر ڈاکٹر فوزیہ تحسین احمد خان ان کے گھر پر دعوت عید میلاب کا پروگرام رکھا گیا تھا وہیں آپ کو بتا دے کہ اس موقع پر راج سبا کے سانسر ڈاکٹر فوزیہ تحسین احمد خان انہی کے ساتھ میں تحسین احمد خان صاحب علی تحسین احمد خان خورم بیگ عرف عجو بھئیہ ڈاکٹر آفان خان اور تمام خان پریوار نے دعوت عید میلاب پر آئے ہوئے تمام مہمانوں کو عید مبارک کہہ کر ان کا استقبال کیا اور اس موقع پر گنگا جمنی تہذیب ہندو مسلم ایکتہ کی ایک جھلک دیکھنے کو ملی تو وہیں آپ کو بتا دے کہ اس موقع پر آئے ہوئے تمام مہمانوں میں پربھنی لوگ سبا کے خاصدار سنجے عرف بنڈو جادو صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں پاتھری ویدان سبا کے عامدار سورش راو جی ورپورکر انہی کے ساتھ میں گنگا کھیڑ ویدان سبا کے سابقہ عامدار مدسودن کینڈرے کانگریس کے سینئر نیتا پربنی مہانگر پالکہ کے سابقہ اپ مہاپور بھاگان رو جی واغ مارے سابقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن گلمیر خان صاحب سابقہ سبا پتی ویشال بودون صاحب انہی کے ساتھ میں سابقہ کارپوریٹر مہین مولی صاحب سید اتیخ الرحمان کانگریس کے سینئر نیتا انہی کے ساتھ میں کانگریس کے نیتا واجد جاگردار صاحب انہی کے ساتھ میں ڈاکٹر ویویک نویندر شف سینہ نیتا انہی کے ساتھ میں کرامت خان صاحب عبداللہ راج صاحب انہی کے ساتھ میں انہی کے ساتھ میں پربنی جلے کی مشہور معروف سیاسی شخصیت ویخار احمد خان عرف ویخار لالہ صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں سابقہ کارپوریٹر پاشا خوریشی صاحب موجود تھے انہی کے ساتھ میں ایڈویکٹ آصف پٹیل کانگریس کے یوانیتا سعید بھائی وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ دعوت عید ملا پروگرام کے موقع پر ان سی پی کے سینئر نیتا پربنی مہانگر پالکہ کے سابقہ گھٹ نیتا زاکیر لالہ صاحب انہی کے ساتھ میں سابقہ کارپوریٹر ویخار سلنگوٹے ساجید بھائی انہوں نے بھی راج صبح کے سانسد ان کو عید الفطر دوہزار تئیس کی مبارک بات دی وہیں آپ کو بتا دے کہ پربنی شہر کی مشہور معروف ساماجی شخصیت شفیق ملت سید خادر صاحب موجود تھے انہی کے ساتھ میں سابقہ کارپوریٹر احمد بھائی ندیم جلال الدین خاضی صاحب اتیخ نامدار صاحب موسیٰ ناغانی صاحب سابقہ کارپوریٹر پرباگ چھے نعیم بھائی اکبر جاگردار صاحب سابقہ کارپوریٹر غوزین صاحب عرفان الرحمان خان صاحب سینئر کانگریس کے نیتا انہی کے ساتھ میں ساماجی کارکرتا ساجید انساری صاحب شفصینا نیتا ماروتی ماما بنسڑے پہلوان اسی کے ساتھ میں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا کے تمام پربنی شہر کے جانے مانے پترکار حضرات بھی پڑی تعداد میں موجود تھے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ بیتے انیس اپریل کو جو پربنی شہر کے مہاتمہ پھولے ویڈیالے گراؤن پر جو سولہ ہندو دھرمی ساماجی سنگٹناوں کے جانب سے دعوت افطار کا نظم رکھا گیا تھا ان تمام سولہ سنگٹناوں کے ذمہ دار بھی دعوت عید ملاب کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر موجود تھے اور سب نے راج سبا کے سانسر ڈاکٹر فوجہ تحسین احمد خان اور خان پریوار کو مبارک بات دی تو ہی آپ کو بتا دے کہ پربنی شہر اور پربنی جلے کی مشہور معروف ساماجی سیاسی شخصیت سو پریرنا تائی شمشیر ورپڑ کر انہوں نے بھی اپنی موجودگی درج کرائی تو ان کے ساتھ میں زلہ پریشت کے ادھیکاری رشمی کھانڈے کر میڈم بھی موجود تھے پربنی کی مشہور معروف ڈاکٹر سالیہ کوسر انہوں نے بھی اپنی خصوصی موجودگی درج کرائی اور سیکڑوں کی تعداد میں لوگ راج سبا کی سانسر ڈاکٹر فوجہ تحسین احمد خان اور پورے خان پریوار کے اس دعوت عید ملاب کے پروگرام میں موجود تھے اور سب نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی ہے مل کے ہوتی تھی کبھی عید بھی دیوالی بھی اب یہ حالات ہے کہ ڈرڈر کے گلے ملتے ہیں ان دینوں جو دیش اور ہمارے مہاراشتہ کے اور دیش بھر کے جو حالات ہیں ان دینوں جن جو حالات کو خراب کرنے کی دن بہ دن کوششیں ہو رہی ہیں ان تمام کوششوں کو ناکام کرنے کی ایک سائٹ سے وہ بھی کوششیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر بیتے دنوں کی بات کی جائے رمزان میں یہاں پر سولہ ہندو سنگٹناوں نے مل کر یہاں پر دعوت افطار پارٹی کا نظم رکھا تھا جس میں عجرہ و گوانے انہوں نے اس پوری دعوت افطار کا نتود کیا تھا اور ایک مثال پیش کی گئی جس کا ایک میسیج پورے مہاراشتہ میں دیج بھر میں گیا کہ اس وقت ہم جو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں جو نازک حالات ہیں اور اسے اور زیادہ نازک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان تمام جو پلاننگ کرنے والوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے دیش کی جو سیکولر آبادی ہے وہ دیش میں ہندو مسلم ایکتہ کے لیے ہمیشہ سے ہی سر فیرس رہی ہے اور کام کرتی ہوئے آئی ہے جس کی مثال دیکھنے کو ملی ہے اور ایسے ہی یہاں پر آج پچیس اپریل دو ہزار تئیس کو راج سبا کے سانسر ڈاکٹر فوزیہ تحسین احمد خان ان کے نوازستان پر عید ملاب کا پروگرام رکھا گیا تھا عید ملن کا ایک کارکرام رکھا گیا تھا جس میں ہر ذات مذہب خوام و ملت کو ماننے والے لوگ یہاں پر ڈاکٹر فوزیہ تحسین احمد خان راج سبا سانسر ان کے نوازستان پر آئے تھے اور سب نے ہی یہاں پر عید مبارک ان کو کہا ہے اور ایک دیسورے کے گلے مل کر یہاں پر ایک تاکی مثال پیش کی ہے ویڈیو جنرلس عبدالل کے ساتھ پربھنی تیس سالوں سے اپنی سوائیں دے رہا ہے اور محمد ماجید اور ان کے مرہوم والد محمد یوسف صاحب جن کا ایک بڑا نام فرنیچر ورکس میں رہا ہے شو روم آل ہوم اپلائنسیس جس میں تمام برینڈس آ گئے ہیں اور تمام جو نئے نئے برینڈس آ رہے ہیں ہر ایک برینڈ آپ کو نیو انڈیا فرنیچر اینڈ ہوم اپلائنسیس یہاں پر دیکھنے کو ملے گا جو کہ پربھنی پربھنی کا جو مین ہائیوے ہے آئی ٹی آئی کے آئی ٹی آئی کارنر اور ترلیجہ ٹھیٹر کے سامنے یہ آتا ہے پربھنی میں پہلی بار سنی سیفٹی ٹینک جو کہ صفائی مشین ہے اور یہ پربھنی شہر اور پورے پربھنی زلے میں اپنی سوائیں دیتی ہے سکرین پر جو موبائل نمبر نظر آ رہا ہے آپ ان سے کانٹیک کر کے اس سوائی کا لاب لے سکتے ہیں موسیقی